ابھی آپ نے بڑا دلنشین روح پرور خطاب سمات کیا مفتی صاحب اپنے خوبصورت پیرائے میں گفتگو کر رہے تھے تو چونکہ ان کا تو شعبہ ہی یہی ہے دلائل سے بات کرنا اور پھر لوگوں کے ذہنوں سے اکتے ہوئے سوالوں کو لینا اور اس کے جوابات دینا تو بعد یہاں سے آغاز ان کا ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تیسری عید کہاں سے آئی تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ میں یہ پوچھوں لوگوں سے کہ یہ دو عیدیں کہاں سے آئے اسی کے بطن سے یہ عیدیں پھوکی ہیں اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات ہی منصہ شہود پہ نہ آتا ہے عیدیں تو بعد کی بات ہیں محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتے لولاک علما خلقت الافلاق اس پہ شاہد عادل کچھ وجود میں ہی نہ آتا اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے اللہ اکبر باقی رہی بات کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو میں ایک سادہ سا آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کا نام جلسہ میلاد نہ ہوتا سیدھت تو نبی کانفرنس ہوتی تو پھر تو جائز ہوتی نا اگر اسی کا نام جلسہ دستار فضیلت ہوتا تو پھر تو جائز ہوتی نا ارے کھائے تجھے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار نا